Today our topic is conservation of biodiversity یعنی حیاتیاتی طرح کی بقا conservation means conservation یعنی بقا کا مطلب ہے to use the resources کے استعمال کرنا ذرائع کو سچاس جیسے کہ کونسے جانے سٹوینٹس جیسے کہ پلانٹس ہو گئے پودے، انیمل جانور، منرلز اور مادنیات اور وارٹر اور پانی کو انسینسیبل بھی اقل مندانہ طور پر یعنی جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے دیئے جو قدرتی ذرائع اللہ پاک نے دیئے ہیں ہم انہیں ایک اقل مندانہ طریقے پر استعمال کریں اس کو بیجہ ضائع نہ کریں، اس کو بیجہ استعمال نہ کریں چاہے وہ پودے ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مادنیات ہو یا چاہے وہ پانی ہو The step taken for saving the bad diversity وہ steps یعنی وہ طریقے یا مرحلے جس کو ہم لیتے ہیں saving the bad diversity، حیاتی تنوکوں محفوظ رکھنے کے لیے on the art زمین پر are termed as conservation of bad diversity اسے ہم کہتے ہیں حیاتیاتی تنوکہ بقا یعنی وہ step یا وہ مرحلے یا وہ کام جو ہم کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے جو یہ حیاتیاتی تنوہ ہیں یعنی species وغیرہ جو ہیں یہ ملکمل طور پر ختم نہ ہو اور ان کے زیادہ بیجہ استعمال بھی نہ ہوتا کہ یہ بلاجہ ختم نہ ہو تو ایسے مرحلوں کو یا ایسے steps کو ہم کہتے ہیں conservation of bad diversity اب conservation of bad diversity and other resources یعنی حیاتی تنوکہ بقا اور جو باقی اسے resources یا پہ water کہا ہم نے minerals وغیرہ یہ سارے is necessary یہ بہت ضروری ہیں to fulfill the needs ضروریات پورے کرنے کے لیے on the present generation موجودہ نسل کی as well as اسی طرح for the future generation آنے والے نسل انہی یہ جو حیاتی آتی تو نو ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہیں بلکہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس کو ایک sensible way میں انہی بہت اقل مندی سے استعمال کریں تاکہ یہ نہ ہمارے لیے ختم ہوں نہ پید ہوں اور نہیں آنے والے نسلوں کے لیے نہ پید ہوں اب انسان کے جو اثرات ہیں حیاتی آئی تنوں پر وہ کیا ہیں تو سپرنٹ جو زیادہ تر حیاتی آئی تنوں کا جو ختم ہونا ہوتے وہ اس میں انسان کے بہت بڑا رول ہوتا ہے بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو due to human activities انسانی کاموں کی وجہ سے the biodiversity of many areas جو حیاتی آتی طرح ہیں مختلف علاقوں کی and the earth اور زمین کی as a whole is decreasing یہ مکمل طور پر کیا اور یہ کم ہوتی جا رہی ہے divide دن بر دن انہی انسانی کاموں کی وجہ سے جو یہ حیاتی آتی طرح ہیں ان کی جو تعداد ہیں وہ دن بر دن کم ہوتی جا رہی ہے اب a species that no longer lives anywhere اب وہ species جو کہ بالکل بھی کہیں موجود نہیں اس زمین پر on the earth زمین پر is called extinite species اسے ہم کہتے ہیں extinite یعنی مادوم species یا انوا مادوم مطلب وہ انوا یا وہ چیزیں جو بالکل ختم ہو چکی ہوں ایسے ڈائناسورز ہو گئے یہ پہلے دنیا میں تھی لیکن ان کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں کہیں بھی ان کا زمین پر نام و نشان نہیں تو ایسے جاندار یا ایسے تنو یا ایسی species جو کہ پہلے تھے اور اب بالکل بھی نہیں ہیں single one کوئی بھی اس کا موجود نہیں تو اسے ہم کہتے ہیں extinite species یعنی مادوم انوا دوسرا ہے the spirit in danger species یعنی خطرے میں species تو sorry the species وہ انوا which are in the danger کی خطرے میں of extinction مادوم ہونے کی یعنی ایسی انوا یا ایسی حیاتی تھی تنو ایسے جاندار جو کہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں ان کی دادات کم ہوتی جا رہی ہے تو آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ کم ہو رہے گئے ایسے جانداروں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ danger میں extinction کے یعنی ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہیں انہیں ہم کہتے ہیں are called in danger species کہ وہ یہ خطرے میں ہے یہ انوا the species which are likely to become in danger اور وہ انوا جو کہ قریب ہے کہ وہ ہو جائے خطرے میں یعنی اس کے تعداد بھی کم ہو رہی ہو in the near future آنے والے مستقبل میں یعنی جو ہیں وہ ختم ہو رہے اور نئے ہم اس کو نئے پیدا ہونے رہے are called threatened species اسے ہم کہتے ہیں خطرناک species یعنی وہ بھی خطرے میں ہی کہلاتی ہیں ہمارے پاس تو species students وہ جو بالکل پہلے تھے اب بالکل کہیں پر بھی زمین پر اس کا وجود نہیں اسے ہم کہتے ہیں extinction species یعنی جیسے کہ ہمارے پاس آگئے یہاں پر ڈینیسورز وغیرہ پھر آپ کے پاس آتا ہے endangered species یعنی وہ species جو کی تعداد ان کی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے انہیں ہم کہتے ہیں endangered species اور وہ species جو کہ حالیہ قریب ہے کہ ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لیکن تھوڑی بہت موجود ہیں اور مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے وہ بھی endangered ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں threatened species many plants and animals کئی پودر جانور species ان کے انوا have become endangered وہ خطرے سے دو چار ہیں due to human activities انسانی کاموں کے حصے آئی جیسا کہ plants like rophilias and grass fern of Indonesia similar species of animal جانور species like giant پانڈا جو کہ بڑے پانڈا چائنہ کے and mountain gorillas in afrika are so endangered انہیں آپ کو تصویلیس میں جا دکھائے گئے ہیں تو یہ rophiliasia جو ہے اور یہ grass fern جو ہے یہ بھی اب کیا ہے آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہے ہیں زمین سے تو یہ endangered ہے یا آپ gorillas and giant پانڈا لے لو تو یہ بھی students کیا ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے والے ہیں تو یہ بھی کیا ہے endangered کیونج کی تعداد بہت زیادہ کم رہ گئی ہے ان پاکستان پاکستان میں animals genre like asiatic cheetah tiger loin indian wild ass indian one horn rhinosaurus swamp deer black book and hungle have become extinct تو یہ جانور آپ کے پاس ہیں کہ اشک اچھیتہ ہو گیا tiger ہو گیا loin انڈیا جنگلی گھدا اور انڈیا جنگلی انڈیا یہ بھی extinction ہونے کے قریبے ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے ان پاکستان پاکستان میں 31 species of mammals 31 قسم کے جو mammals ہیں یعنی ممالی جانور 20 species of birds 20 قسم کے species of reptile اور پانچ قسم کے انوا جو رنگ نے جانور ہیں are listed ان کی ایک فیرس بنائی گئی ہے as endangered کی خطرہ میں for example the bird hybrow buster یعنی teluriskom کہتے ہیں and capra falconi marcor and plant like you چلغوزہ and sunnobar have become endangered پاکستان تو پاکستان سن 20 species جو ہیں یہ birds کی اور پانچ جو species reptile کی یہ بھی endangered ہیں اس طرح کہ بہت زیادہ پودے ہیں آپ کے پاس جو بھی خطرے سے دو چار ہیں تو ان سب کو محفوظ رکھنے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوتے ہمیں کچھ اخدامات کرنے ہوتے ہیں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ پھر عمل کر ان کو محفوظ کر سکیں کہ جو خطرے سے دو چار ہیں ان کی ہم پیداوار کو بڑھا سکیں تاکہ یہ ختم بلکل نہ ہو صفائے ایستی سے کوئی بات سامنے نہیں کمیل کر پوچھ سکتے اپنا خیال رکھ رکھ تو دیو